اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہلِ حانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آج میں آپ کے لئے پاپڑی کی ریسپی لے کر آئی جو بہت کرسپی اور کرنچی بنتی ہے میں اپنے لئے بنا کر سٹور کرنے لگی تھی رمضان کے لئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں تاکہ آپ بھی رمضان کے لئے بنا کر سٹور کر لیں یہ گاہ میں بڑی آسانی سے بان جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کتنی اسپی ہے چلیں بنانا شروع کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے دو کپ ہم میدہ لیں گے اس کے اندر آف ٹی سپن نمک ڈالوں گی میں ٹو ٹی سپن نمک ڈالوں گی میں ٹو ٹی سپن نمک ڈالوں گی میں ٹو ٹی سپن اس کے اندر آئل ہم اس کو مکس کر لیں ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر آئل ڈال لے ہم نے تو آئل سے تھوڑا تھوڑا سی گھٹلیاں سے بانگ جاتی ہیں وہ ہتم ہو جائیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور ساتھ اس کو گونتے جائیں گے پانی تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنے پانی ہم نے نارمل لینا ہے نہ ہم نے زیادہ ٹھنڈا ڈالنے اور نہ ہی زیادہ گرم ہونا چاہیے یہ نارمل سا پانی ہے بس جو آم استعمال کرتے ہیں بسم یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا اتنا ہم نے بس گونتے بعد میں ہم کریں گے اس کو سیٹ تو اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب ہم اس کو ڈام کے راتھ دیں گے تھوڑا سا مائل لگا ہے یہ اوپر ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھیں گے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو کھولتے ہیں اور آٹھیں کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جو کچھ کرنا ہم نے یہ دیکھیں گے اس طرح تھوڑا سا ہم اس کو پھور پوند لیں گے اس طرح یہ دیکھیں آٹھا ریڈی ہو چکے ہیں تھوڑا سا میادہ ڈالیں گے ہم اس کے تین پیڑے ہم بنائیں گے ہم اب ہم اس کو ایک روٹی کی شکل میں بھیل لیں گے اس کے اندر میں نے زیرہ ہی ڈالا آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یہ میں نے ایک کپ لیا ہے اس سے میں گول گول اس کی کٹنگ کریں گے چھوٹی چھوٹی سی ہم روٹیاں سے بنا لیں گے آپ کسی بھی گلاس سے کرنا چاہتے ہیں گلاس سے کر لیں میں نے یہ کپ کے ساتھ اس طرح ذرا یہ ایک دم جلدی سے زیادہ ساری بان جائیں گے اس لئے میں یہ کر رہے ہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے لگ لگ کریں گے اس پر بہتا ہے یہ ہم آسانی کے لئے یہ کر رہیں گے دیکھیں ایک دم میری کتنی بان گئے ہیں اس طرح بان جائیں گے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس کو دبارہ ہم پیڑا بنا در دبارہ اور چھوٹ چھوٹی سے ہم بنا آلیں گے روٹیاں اس کے اندر اس کو ایسے پھلا لیں اوپر آئل لگائیں اس طرح پکڑتے جائیں یہ اس لئے رکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں جھوڑیں گے اس طرح پانچ پانچ پیس بنا کر رکھ لیں اس طرح پانچ پانچ پیس بنا کر رکھ لیں ایک دم ہمار آئل گرم ہو جائے تو پھر ہم جلدی سے اس کو فرائی کر لیں یہ میں نے اتنی ریڈی کر لی ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ جو باقی اس کو میں سٹور کر لوں گے پھر میں بنا لوں گے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں آئل گرم ہو چکے اب ہم اس کے اندر یہ پاپڑیاں ہاں میں ڈالیں گے بسم اللہ یہ چھے چھے پیس کا میں پیک بنایا تھا جو یہ میں کٹھا کٹھا ہی ڈال رہی ہیں اور آپ کو ہم نے آستہ ہی رکھنا ہے تیز آنچ نہیں ہم نے رکھنا ہے میں نے جتون کا تیل ڈالا اس لئے یہ جاگ زیادہ باند رہی ہے اور آپ نے اگر دوسرا بھی ڈالنے نا آئل ہے تو بنانے وقت آپ نے بڑھتن بڑھائی لیں یہ دیکھیں میں نے پورا پورا چھے چھے ساسا پیس میں نے کٹھے کیا تھے اب لگ ہو گئی ہیں یہ میں نے ہلکی آنچ کی اوپر ان کو میں نے فرائی کیا ہے تو مجھے پندرہ سے بیس منٹ لگیا ہے اس کو فرائی کرتے ہوئے دیکھیں اس کے کلر کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے یہ تیار ہو چکی ہیں زیادہ دیز آنچ پہ آپ اگر ان کو فرائی کریں گے تو یہ جال جائیں اب میں اس کو نکا رہی ہوں پلیٹ میں کیونکہ زیادہ نہیں ہمیں اس کو فرائی کرنا جی تو جلی ہو جائیں ایک ہی دفعہ میں میں نے کڑائی کے اندر ڈال لیا ہے تو ایک ہی دفعہ میں یہ ساری باند گئی ہیں تھوڑے ٹائم میں زیادہ باند جاتی ہیں اس لئے میں نے یہ چھوٹی چھوٹی کاٹ کے ایک دم ڈال لیا ہے تو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں کتنی کرسپی ہے اگر آپ کو یہ پساندہ آئی ہے میری ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے جب آپ رمضان میں بنائیں تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ